ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل جنیت اسکلڈ میں آج ہم بہت ہی مہتبون ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنانے والے ہیں آج ہم جانیں گے ان جی آر کیا ہے اور ان جی ٹی کیا ہے ان دونوں کو کہاں پر لگایا جاتا ہے اور ان کو لگانا کیوں جروری ہے آئیے دوستو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ان جی آر پینل ہے ان جی آر کی فل فرم ہوتی ہے نیوٹن گراؤن ریجسٹر یا ریجسٹنس بھی بولتے ہیں یہ ہمارا ان جی ٹی پینل ہے نیوٹن گراؤن ٹرانس فارمر ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹرانس فارمر کے لیے لگا ہوا ہے اور یہ ہمارا جن سیٹ کے لیے لگا ہے ٹھیک ہے ان جی ٹی ہمارا جو لگتا ہے یہ جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ نیوٹن گراؤن ٹرانس فارمر یعنی کی نیوٹن اور گراؤن گراؤن یعنی کی ہماری جو ارثنگ ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ لگتا ہے جو ہمارا اسٹار پوائنٹ بنتا ہے ہماری اسٹار میں کنیکشن ہوتے ہیں چاہے وہ دی جی کے الٹرنیٹر میں ہوں چاہے ٹرانس فارمر کی وائنڈنگ سے جو اسٹار کنیکشن بنتا ہے تو اس والے پوائنٹ کے اور ارثنگ کے ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ پینل لگایا جاتا ہے نجی ٹی پینل اور نجی آر پینل ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے دوستو جیسی ہمارے جو ہمارے دی جی سیٹ پہ یا پھر ٹرانس فارمر پہ جو بھی ہمارا لوڈ وغیرہ چل رہا ہے تو اس لوڈ پہ جو لوڈ چل رہا ہے اچانک سے اوور کرنٹ ہمارا اوور لوڈ ہو جاتا ہے یا انویلنسنگ لوڈ بڑھ جاتا ہے اچانک سے جرک لوڈ آ گیا یا اس کنڈیسن میں یہ ہمارے جو وائنڈنگ کو ایک نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے کیا ہوتا اچانک سے کوئی فالٹ آ گیا تو اس کے لیے پروٹیکشن ریلے بھی ایسے لگائی جاتی ہے جیسے بی سی بی میں ہماری ارث فالٹ ریلے لگتی ہے ڈی جی میں بھی سیم لگائی جاتی ہے لیکن ارث فالٹ ریلے یہ کیا کام کرتی ہے اس کو کچھ ملی سیکنڈ کا ٹائم چاہیے کیونکہ جیسی فالٹ آیا تو وہ پہلے اس کو پتا کرے گی کہ بھئی کونسا فالٹ ہے تو اس ٹائم میں اتنے ٹائم میں ہمارا کیا ہوگا ٹانس فارمر یا الٹر نیٹر کی جو وائنڈنگ ہے وہ وائنڈنگ جو برن ہو سکتی ہے یا ہماری جو کیبل بغیرہ ہیں وہ ہیٹ ہو کے پگل سکتی ہیں تو یہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اسی کے لیے ہمارا NGR پینل اور NGT پینل لگایا جاتا ہے اس کے اندر کافی یہ دیکھ سکتے ہیں ریسٹینس اس میں لگے ہوتے ہیں کافی سارے یہ ریسٹینس لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے سیریج میں یہ کنیکشن ہوتا ہے ایج پر ریکوارمنٹ کے حساب سے ہماری سائیڈ کی کیا ریکوارمنٹ ہے اس کے حساب سے اس کو ڈیجائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ سائیڈ کا الگ الگ حساب سے اس کی اچھا بھی جسیلہ پورا تو آپ لوگ اس سمجھ میں آگیا کیوں لگایا جاتا ہے کوئی ایسا بندہ ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہو ہاں جی مہندر سمجھ گئے نا کس پہ لگتا ہے نیوٹن پہ نیوٹن والا جو ہمارا رہتا ہے یہ ہمارا پروٹیکسن کرتا ہے اچانک سے ہمارا ہاں جرکنگ روڈ ہو گیا یا کوئی بھی فالٹ ہمارا آ گیا یا اوورلوڈ اچانک سے یا انویلنسنگ روڈ ہو گیا لائن پہ ہمارا انویلنسنگ روڈ وغیرہ بھی جو ہوتا ہے تو اس کی سیفتی کے لیے دوسرا بولٹیج بھی کئی بار اچانک سے بڑھ گئے یا کم ہو گئے اس کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے اس کے لیے سرجہ ریشٹر بھی کام کرتا ہے یہ بھی ہمارا انجی آر کام کرتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوار